السلام علیکم جماعت اشتم ہنمیت ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے سوال نمبر پانچ ان اشار کی تشریح شائر کے حوالے کے ساتھ کیجئے یعنی ہمارے پاس تین جز موجود ہیں علیف بے اور جیم ہم نے ان کی آج تشریح کرنی ہے شائر کا حوالہ دے کر تو جو یہ جز علیف ہے یہ آپ کو کریں گے بے اور جیم میں آپ کو کروا دیتی ہیں یہ آپ نے ساتھ اس کو اپنا یاد کرنا تشریحات کو اور ساتھ آپ اسے پوپی پر لکھیں گے آسمان پر نوجون تو سب سے پہلے ہم تشریح لکھنے سے پہلے حوالہ شیر لکھتے ہیں یہ تشریح آپ بعد میں لکھیں گے حوالہ شیر ہے شائر کا نام احسان دانش اور نظم کا نام ہے محیط دو عالم ہے قدرت تیری پھر آپ نیچے تشریح کے آرڈن دیں گے اور تشریح لکھنا شروع کریں گے تشریح ہے اس شیر میں شائر اللہ کی طریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ موسمِ بہار میں چلنے والی ہوا یا زہریلی ہوا سب کچھ تیری ہی بدولت ہے زمین پر پھول اور آسمان پر ستارے بھی تیری ہی وجہ سے ہیں اس دنیا میں مجود ہر چیز تیری ہی بنائی ہوئے ہیں اور دونوں جہانوں پر تیری ہی قدرت احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ آپ تشریح لکھیں گے جوز بے کی جوز بے کے شیر کی اور یہ جوز جیم ہے شیر تیرے زمزمیں آپ شاروں میں ہیں تیری عظمتیں اور حساروں میں ہیں اسی طرح یہاں پہلے حوالہ شیر لکھیں گے یعنی شاعر کا نام اور نظم کا نام تو شاعر کا نام احسان دانش اور نظم کا نام ہی دو عالم ہے قدرت تیری تشریح لکھیں گے آپ اس شیر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ یا اللہ پہاڑوں کے اوپر سے تیزی سے بہتے ہوئے چشمیں تیری ہی ہم دو سنا کے گیت گاتے ہیں اور یہ پہاڑ بھی تیری ہی بزرگی اور بڑھائی بیان کرتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتا ہے کیونکہ آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے یہ تشریح آپ کوپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے یہ علیف میں نے آپ کو نہیں کروائی وہ آپ خود سے لکھیں گے اس کا شیر ہے تیری ہند میں کیا کروں اے خدا میرا علم کیا ہے میری فکر کیا یہ کام آپ نے خود کرنے اور دو میں نے آپ کو کرواتی ہیں اللہ حافظ